بڑی خبر جو ہے سنگر سے نکل کے سامنے آ رہی ہے کہ اوڑی سیکٹر کے سبور نالا کے پاس ایک بڑی گسپیٹ کی کوشش کو جو ہے سکیورٹی فورسز توارا ناکام کیا گیا ہے آپ کو بتا دے کہ اوڑی کی بات کریں تو اوڑی کے سبور نالا میں جو ہے ایک گسپیٹ کی کوشش کو جو ہے ہماری سکیورٹی فورسز نے ناکام کیا ہے اور سورسز کی معنی تو دو آتنکیوں کو بھی جو ہے دیر کر دیا گیا ہے آپ کو بتا دے کہ پہلے صبح یہ خبر نکل کے سامنے آ رہی تھی کہ ایک آتنکی کو جو ہے اس میں دیر کیا گیا لیکن ابھی کی بڑی اپ ڈیٹ نکل کے سامنے آ رہی ہے کہ اس سرحدی جب یہ کروس کرنے کی کوشش کر رہے تھے انفلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو وہاں پہ جو ہے آپس میں سکیورٹی فورسز اور ان دہشتگردوں کے بیچ میں جو ہے فائرنگ ہوئی اور اس کے بعد جو ہے سکیورٹی فورسز نے ان دہشتگردوں کو جو ہے وہاں پہ مار گرایا ہے آپ کو بتا دے کہ دو آتنکی جو ہے اس میں دیر ہوئے ہیں اور ابھی بھی اس پورے ایریے کو جو ہے کورڈن کر دیا گیا ہے اور آپ کو بتا دیں اس وقت سوچ اپریشن بھی وہاں پہ جاری کر دیا گیا ہے میں بات کروں ایسو جی کی انڈین آرمی کی سی آر پی ایف کی سبھی سکیورٹی فورسز مل کے جو ہے اس وقت انہوں نے وہاں پہ جو ہے ایک قسم سے جو کورڈن لگایا ہوا ہے اور سرچیز کی جاری ہے باقی کے علاقوں میں بھی کہ کہیں انفیلٹیٹ کرتے کوئی آتنکی سور تو نہیں آ گیا ابھی ہم اس چیز کے پشتی تو نہیں کرتے لیکن آپ کو بتا دے کہ سورسز کی معنی تو بڑی خبر نکل کے سامنے آ رہی ہے کہ دو آتنکیوں کو جو ہے دیر کر دیا گیا ہے اور یہ خبر جو ہے اوڑی سے نکل کے سامنے آ رہی ہے کہ شرنگر میں آج ایک بڑی کامیابی سکیورٹی فورسز کو حاصل ہوئی ہے وہی آپ لگاتار دیکھتے ہیں کہ رجوری کی بات کریں تو انفیلٹیٹ کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے آپ نے سندر بینی کی پچھلے دنوں میں خبر دیکھی کہ اس طریقے سے جو ہے کورڈ کارٹ جو ڈراؤن ہے اس کو بھی جو ہے پار کروانے کی کوشش کی جاری تھی کیری میں آپ نے دیکھا کہ کچھ سسپیکٹ دیکھے گے لائن اف کنٹرول کو کروس کرتے ہوئے تو اس طریقے سے جو ہے کافی ساری خبریں نکل کے سامنے آ رہی ہے لیکن سکیورٹی فورسز ہماری سترک ہے اور آپ لوگ اس میں انڈیا نارمی زندہ باد لکھنا نہ بولے گا سکیورٹی فورسز زندہ باد لکھنا نہ بولے گا کیونکہ ایک بہت بڑی کامیابی انڈیا نارمی کو حاصل ہوئی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ ایک اتنکی کا شف بھی جو ہے وہاں سے برامت کر دیا گیا ہے آگے کی جو بھی جانکاری ہوگی میں آپ کے ساتھ ضرور سانجھا کروں گا